مسلم یونیڈیٹ فیڈریشن کے وقت نے صدر مولانا خیر الدین صوفی کی قیادت میں انیس الغربہ کا دورہ کیا اور بچوں سے ملاقات کی اس موقع پر خیر الدین صوفی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انیس الغربہ میں ونیس بچے نئے ہیں لیکن اس سلسلے میں میڈیا میں غلط اطلاع دی گئی انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو تھرٹ فلور پر رکھا گیا ہے اگر کوئی عمر رسیدہ افراد ان بچوں کی مدد کرنا چاہے تو وہ تیسرے فلور پر کیسا جائیں اس سلسلے میں انہوں نے ورگ بورڈ چیئرمند سید عظمت اللہ حسینی سے بھی ملاقات کی اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ بہترین ناظرین کرام جیسا کہ آپ لوگ اخبارات میں دیکھ رہے تھے بچوں کی تصویر کے ساتھ یہ قلعہ دی گئی تھی کہ انیس الغربہ میں بچوں کو داخل کر دیا گیا ہے یہاں پر ملتقل کر دیا گیا ہے اور جللہ بیس بچوں کی تعداد بتائی گئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سابقہ انیس الغربہ کی بچوں ہیں تو ہم اس خبر کے بعد اور اس انیس الغربہ کی نئی عمارت تعمیر ہوئی ہے اس کے تمام تفصیلات ہم حاصل کرنے کے بعد آج میرے ساتھ جناب بھی انہید علی باخلی صاحب ہے سگندر اللہ خان صاحب ہے بولانا عاصی قلدی صاحب ہے اور ہمارے امین بھئی ہے اور بھی کئی ہمارے تنظیموں کی جنمدار یہاں پر موجود ہیں ہم تمام میں تفصیلی یہاں پر رہا کیا مہارا کیا تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تمام امارت کو جو انیس الغربہ کی میکیت ہے یہ مسلمانوں کے لئے خیراتی ادارہ وقف کیا گیا ہے ونیس سو تیس میں اور اس کے واقعی حضرت بدر الدین رحمت اللہ علیہ وسطہ نام میں کچھ آگے پیچھے کہہ رہا ہوں لیکن ونیس سو تیس میں یہ صرف یتیم بچوں کے لئے یہ امارت بخ کی گئی تھی اور ونیس سو چوپن سے لے کر دوہزار ساتھ تک یہ ادارہ انڈومیٹ کے زیرے نگرانی تھا اور انڈومیٹ جو ہنا اس ادارے کو انڈومیٹ کمیٹی تشکیل دے کر کمیٹی کے تحسن سے چلا تھا دوہزار ساتھ کے بعد میں یہ ادارہ علیہ وسطہ غربہ وقبوٹ کے ہندور کیا گیا اور جیسے ہی وقبوٹ کے ہندور کیا گیا یہاں سے دھانگنیاں شروع ہو گئی راشن غیب ہو گیا فلانہ غیب ہو گیا وہ چل رہے تھے پھر دوہزار سترہ میں بیاندہ جب سرکار برسہ اپیلار تھی تو اس امارت کو بشی کرنے کے غرصے اس کو دھوڑا گیا اور اس وقت پہنسٹھ بچے یہاں پر موجود تھے میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے پہنسٹھ بچے سدارے میں موجود تھے اب اس کے بعد کوویٹ کا دور آیا کئی بچوں کو واپید دے گیا گیا اور یہ ہر وقت ہمارے سوال پر غربوٹ یہ کہتا تھا کہ مشیر آباد میں بچے ہیں مشیر آباد میں بچے ہیں بلکہ مشیر آباد میں کوئی بچے نہیں تھیں اور اب جو بیل بچوں کو لائے گیا ہے یہ بچے بھی جوانا ٹیمری سے اگر مدخل کیا گیا ہے صرف ایک لڑکی ہے جو سابقہ میں انیسوال غربا میں پڑی ہے ماں باقی پورے نئے بچے ہیں سب کو یہ دھوکا دیا گیا ہے اور یہ تھٹھ فلور پر جوانا انیسوال غربا کو رکھا گیا ہے اب بتائیے آپ تیسری مندل پر وہاں پر جوانا انیسوال غربا کی مدد کرنے کے لئے تیسی آئیں گے اور یہ ادارہ جو ہلا عوامی تاؤن سے چلتا ہے اور اس کا مقصد بھی ہوئی ہے اور منشور وقت بھی یہی ہے کہ یہ کسی حکومت کے زیر نگرانی نہیں دیا جا ہے بلکہ یہ عوامی زیر نگرانی ادارہ دیا جا ہے اس کا منتخب میرے پاس ہے میں دنکے کی چھوٹ پر یہ بات کر رہا ہوں تو اب اس عمارت کو مکمل طور پر تیمریز کو لیس پر دے دیا جا ہے یعنی انیسوال غربا کا وجود خطرے میں آ چکا ہے اور جب یہاں پر ہم میڈم سے ملاقات کیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ونگ بوٹ اور حکومت کا معاملہ ہو ہم کو لاکے بٹھائیں ہم یہاں بیٹھے اور آپ کو سوال کرنا ہے تو ونگ بوٹ سے کریے اب ہم تمام ملکر ونگ بوٹ کو جا رہے ہیں اور وہاں سے ہم چیرمن صاحب سے اس کا سوال ہم پوچھیں گے اور ہمارے انیسوال غربا کے وجود کو جو خطرہ ہے اور یہ جو لیس پر جو دیا جا ہے یہ ایگریمنٹ کو چانسل ہو کر اب ہم خاموش بچنا والے نہیں ہیں اب ہم سلسلے وار اس کے لیے مہتے دار شروع کرنے والے ہیں اب ہم بغبوٹ کو جا رہے ہیں وہاں سے پھر آپ کو وہاں کی ریپوٹ آپ کے سامنے پر دیں گے اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہوری گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گولڈ بچت سکیم شادی بیاں اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایبرج گولڈ ریٹ پر بینہ کوئی ایکسٹرا چارٹ اور زیرا پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جولری no wastage no making charges کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہوری craft it just for you گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی ہیدرباد